وزیراعظم شہباز شریف نے آج وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس پھلا لیا پی ٹی ای پر پابندی اور آرٹیکل چھے کا معاملہ زیر غور آنے کا امکان دوست ممالک اس سرمایہ کاروں کو ویزا فری داخلے کی سمبلی پر غور ہوگا ایس ای سی پی ایک کے تحت خصوصی دارتوں کی قیام کی منظوری ایجنڈے میں شامل پاکستان اور ڈیمارک میں ایم ایو پر دستخط کی منظوری دی جائے گی نجکاری کمیشن بورڈ کے ارکان کی تعداد میں اضافہ کی سمبلی پیش ہوگی مدروکہ وفری املاک بورڈ کے چیئرمن کی منظوری دی جائے ملکی برامداد کا سالانہ حدف ساٹھ ارب ڈالر مقرر وزیراعظم کی زیر صدارت قومی ترقی برامداد بورڈ کا اجلاس شہباز شریف نے کہا گزشتہ مالی سال ملکی برامداد ایس ارب ڈالر سے زیادہ رہی ہر ڈیڑھ ماہ بعد رامداد بورڈ اجلاس کی خودصدارت کروں گا وزیراعظم سے چینی کمپنی کے وفد کی ملاقات پاکستان میں زرادت، لائیو سٹاک، خدویات اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری پر بریفیں وزیراعظم کی گوارڈ رپورٹ ایتھارٹی کو چینی کمپنیوں کو ہر ممکن سہولیات دینے کی ادایت نو مئی کے ماسٹر مائن نے منصوبہ بندی کا احتراف کر لیا پی ٹی آئی جماعت نہیں انتشاری ٹولہ ہے وزیراعظم پنجاب مریم نواز کی طریقہ انصاف پر چارچیٹ بیان میں کہا اس جماعت کا مقصد صرف ریاست کو نقصان پہنچانا ہے زمان پاک درشدگردوں کا تربیتی ہیڈگوارٹرز بنا رہا پیٹرول بم بنانے اور ریاست پر حملے کی تربیت دی جاتی رہی یہ کیسا پورا امن احتجاج تھا جس میں دو سو تنصیبات پر حملے ہوئے شہدہ کی یادکاروں کی توہین کی گئے بانی پی ٹی آئی کا اعترافی بیان نومائی واقعات کا اقبالی ضرم ہے وفاق وزیر اطلاعات اتحارت کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے نومائی واقعات میں سہولتکاری اور منصوبہ سازی کا اعتراف کیا جنہ ہاؤس کے باہر موجود بانی پی ٹی آئی کے لئے خانہ ہدایات دے رہے تھے پی ٹی آئی نے ہمیشہ تشدد اور شرپسندی کی سیاست کی ملکی سلامتی کا تقاضہ انتشاری ٹولے کے خلاف کارروائی کی جائے بانی پی ٹی آئی اپنے جرم پر معافی مانگے پیپلز بارٹی رہنواز شریر احمان کہتے ہیں بانی تحقیق انصاف نے مان لیا جی ایس کیوں کے سامنے اتجاز کی کال انہوں نے دی یہ اعتراف جرم نہیں تو اور کیا ہے گرفتاری سے بچنے کے لئے حساس اداروں کو نشانہ بنایا گیا مخالفین سے جیلوں میں سہولیات چھینے والے آج اپنے لئے سہولتیں مانگ رہے ہیں حکومت عوام کی عدالت میں نا اہل ہو چکی نئے صاف اور شفاف انتخابات کرائے جائیں پی ٹی آئی رہنماؤ کی پارلمنٹ ہاؤس کے باہر علامتی بھوک اور تعلی کیمپ میں میڈیا سے گفتگو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ملک کو بوران سے نکالنے کا واحد حل شفاف الیکشن ہے حکومت کی کشتی میں اتنا پانی آ چکا اب اسے بچانا ناممکن ہے بریسٹر گوھر خان بولے بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک احتجاج چاری رہے گا اسد قیسر نے کہا مریم نواز نے عدیہ کے بارے میں توہین آمیز الفاظ استعمال کیا جس کی مضمت کرتے ہیں ان کو غلط فہمی ہے دھمکیوں سے کوئی ڈھر جائے گا چبلی فراس بولے فارم سنتالیس کی حکومت کو کہیں سے سہارا نہیں ملے گا پی ٹی آئی کارپنوں کو جوڈیشل میجسٹریٹ اسلامباد کے سامنے پیش کیا گیا تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا سوشل میڈیا کاؤنٹس کی ڈیوائیسز برامت کرنا ہے ڈیوائیسز ملنے کے بعد مزید تفتیش کی جائے گی نو مئی کے بارہ مقدمات پانی پی ٹی آئی کا پولی گرافک ٹیسٹ کرانے سے انکار اڈیالت جیل لاہور پولیس کی تفتیش کا پہلا مرحلہ مکمل پانی پی ٹی آئی نے سوالات پر کہا مجھے پولیس پر اعتبار نہیں سربلا تفتیشی ٹیم نے کہا تعاون کریں ہم آپ کے ساتھ انصاف کریں گے بیس بی جعوید عاصف کی یقین دہانی پر پانی چیئرمین نے پندرہ منٹ تک پولیس کے سوالات کے جوابات موسیق نون کے بعد پیولز پارٹی نے بھی مخصوص نشستوں پر فیصلے کی خلاف نظر سانی درخواست دائر کر دی درخواست فاروق نائک نے سپریم کورٹ میں دائر کی درخواست میں مخصوص نشستوں کا بارہ چولائی کا فیصلہ واپس لینے کی استعداد کاریکن صاحب کی پنجاب سے قومی سملی خواتین کی چودہ مخصوص نشستوں کی فہرست تیار کمل شوسیب آلیہ حمزہ روبینہ شاہین سیمہ آبیہ تاہیر فرخندہ کوکب کا نام زرہ غور شینہ ستارک ڈاکٹر مصباز زفر روبیہ جمیل رہنہ ڈار خدیجہ شاہ کا نام شامل فرا آغا ڈاکٹر نوشین حامد رابیہ چیما اور فردوس رہانہ فہرست کا حصہ عطمی منظوری پانی تحقین صافت دیں گے سوشل میڈیا پر ریاستی اطاروں اور حکومتی شخصیات کے خلاف پروپوگنڈا اور نفرت پھلانے والے ناصر کے خلاف آنیہاتوں سے نمٹنے کی تیاری اسلامباد میں پیکا ایک کے تحت ٹرائل کوٹس کی منظوری ففاقی کابینہ نے وزارت قانون کی سمبلی منظور کر لی ایڈیشنل ڈسٹرک اینسیشن جیجز سیول جیج ایسٹ اینڈ ویسٹ کو ٹرائل کا اختیار دے دیا گیا خیبر پختونخوا میں وزیرالہ علی امین گنڈپور خود بھتہ دے رہے ہیں گورنر فیصل کرین کنڈی کا کہنا ہے پیپلز پارڈی کے دور حکومت میں امن تھا بنو واقع پر جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں وزیرالہ کا خود بنو جانا چاہیے تھا آئین اور قانون کو ناماننے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گورنر کے اختیارات کوئی نہیں لے سکتا تبیلوڈ شیڈنگ اور پانی کی قلت سے زندگی ازاد جماعت اسلامی کا کراچی میں دھرنا مظاہرین کی حکومت کے خلاف نالے بازی شہر قائد کے کئی علاقوں میں چودہ گھنٹے تک بچھلی خائد پشاور کے مضافاتی علاقوں میں اٹھارہ گھنٹے تک بچھلی نہیں آتی گوجستان میں بھی سولہ گھنٹے تک بچھلی کی بندش معمول لاہور سمیت پنجاب میں چار سے دس گھنٹے بچھلی خائد کچھ حوالہ میں بچھلی کا بل زیادہ آنے پر بھائی کے ہاتھوں بھائی قتل بڑے نے چھوٹے بھائی کا تیز دھار آلے سے گلہ کا ڈالا پولیس کا مطابق دونوں بھائی ایک ہی مکان میں رہتے ہیں گھر کا بچھلی کا بل تیس ہزار روپے سے زائد آیا بڑے بھائی نے آدھی رقم کا تقاضہ کیا جس پر تلک کلامی ہو گئی پولیس نے ملسم کو گرفتار کر جمہور کی رائے کو تشریم کرنا پڑے گا ملک میں فارم سنتالیس کی حکومت قائم ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیمت رحمان کا کہنا ہے سوشل میڈیا پر پابندی مسائل کال نہیں ادارے آئین پر عمل درامت کریں گے تو ملک آگے بڑھے گا قومی اتحاد کی جتنی ضرورت آج ہے پہلے کبھی نہ تھی حکومت اور اپوزیشن کو مل کر آئین کی بالہ دستی قائم کرنی چاہیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کسی کے ہاتھوں میں نہ کھیل لے محکمہ تعلیم سندھ کا موسمی حالات کے پیشن نظر سکولز کی تاتیلات چودہ اگز تک بڑھانے کا فیصلہ وزیر تعلیم سندھ سید سردار لی شاہ کی ہدایت پر محکمہ تعلیم نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا تاتیلات کے بعد سندھ میں نیا تعلیمی سال پندرہ اگز سے شروع ہوگا چامن کی گھٹائیں برسیں حبس کا زور ٹوٹا ملک پیشتے شہروں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش اسناباد لاہور گجرات سیالکوٹ ناروال میں بادل جم کر برسے حفظہ بار ڈسکا ننکانت صاحب اور صحافظ سمیت کئی شہروں میں سڑکیں تالا بن گئیں بجلی کا ترسلی نظام اتاسے میرپور آزاد کشمیر اور بھمبر میں موسردھار بارش کراچی میں مطلع آبرالود ننگر پارکر میں آسمانی بچھلی گرنے سے دو افراد جانبھاک ترک کے برساتی نالوں میں تغیانی سیلابی ریلے میں بہچانے والے پانچ افراد کو بچا لیا گیا کراچی ہاکس بے پر سمندر میں ڈوب کر چار افراد کی موت کے بعد پولیس کا ایکشن ہاکس بے ٹرٹل بیچ اور فرنش بیچ سے نہاتے ہوئے نو افراد گرفتار مقدمات پولیس کے مطابق دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر گرفتاریاں عمل میں لائک ہیں کراچی محشکوں کے علاقے میں سی ٹی ٹی کا دہشتگردوں کے مقابلہ فائرنگ کے تبالے میں گرفتار ہونے والا زخمی دہشتگرد حلاق گرفتار زخمی دہشتگرد دورانے علاج دم توڑ گیا پولیس کا مطابق کل ادم تنظیم کے حلاق دہشتگرد کی شناک عمر فاروق کے نام سے ہوئی کراچی پولیس آفیس حملی کا ماسٹر مائنڈ تھا دہشتگرد کے ساتھیوں کی تلاش کے لیے پولیس کا آپریشن جاری ہے کراچی میں فائرنگ کی واقعات میں پولیس حلکار سمیت چار افراد زخمی مومن آباد پولیس نے مبینہ مقابلے میں دو ملزموں کو گرفتار کر لیا سہراب گورٹ میں سٹریٹ کرائم کی وعداداتوں میں ملوز ملزم گرفتار اسلحہ برامت بلدیا ٹاؤن کوئے میں گرنے والی شخص کی لاش آٹھ گھنٹے بعد نکال دی گئی سپر ہائی وے پر تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے شہری جانباک پاکستان اور ترکبانستان کا معاشی سیاسے اور دفاعی تعلقات مزید بڑھانے پر اتفاق دونوں ممالک کے وزراء خارجہ کمیشتر کا نیوز کانفرس عساق دار نے کہا ترکبانستان کے سدھ کے دورے پاکستان کے منتظر ہیں ترکبانستان کے وزیر خارجہ راشد میر بولے پاکستان سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں نائب عزیعظم عساق دار کا برطانوی وزراء خارجہ کو ٹیلی فون جیوٹ لیمی کو بطور سیکریٹی خارجہ ذمہ دارین سنبھالنے پر مبارک بات پاکستان نے ویمنز اس شکر میں تاریخ رقم کر دی یو اے ای کو دس پکٹ سے شکست دے کر نیر ریکارڈ قائم ایک سو چارڈنز کا حدف پندھوے اور میں حاصل کیا گلفی روزہ پاسٹ اور منیبہ علی کے ناقابل شکر سینٹی سرنز ناشرہ سندھو دوبا حسن اور سعادی اکبال کی دو دو وکٹے پاکستان ویمنز اس شکر کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا اور پاکستان کی دل فریب قدرتی نصاروں نے آسٹریلی مسورہ کا دل مولیا برپوش پہاڑوں اور سرسدوادیوں سے متاثر ہو کر فنپارے تخلیق کر دیئے کراچی میں آسٹریلی مسورہ کیپریل کی پینٹنگز موسیقی